بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فور شپٹر نمبر ون کریکٹرسٹکس اینڈ لائف پروسس آف آرگینیزم یعنی جانداروں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور خصوصیات قوصہ نمبر ون ہے تک دا کرٹ آنسر یعنی کہ ہمیں سٹیٹمنٹ دی گئی ہوں گی اور اس کے لحاظ سے ہم نے چار اوپشن میں سے ایک کریکٹ آنسر پہ ٹک کرنا ہوگا سٹیٹمنٹ ہے what is common among butterfly, bird and bat یعنی کہ کیا چیز common ہے butterfly تکلی میں bird پرندے میں یا bat شمگادر میں teeth bat اور bird میں ہوتے ہیں لیکن butterfly کے نہیں ہوتے hair bad bird but butterfly not bones bat and bird have but butterfly has no wings جی wings یعنی کہ پر bat bird اور butterfly تینوں میں ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ ہے میں نہیں ہوتی لیکن bird اور bat میں ہوتی ہے wings wings bat کے بھی ہوتے ہیں bird کے بھی ہوتے ہیں اور butterfly کے بھی تو اس لئے آج سے ہمارا آنسر ہوا wing ٹک لگائیں گے ٹک لگائیں گے to produce food لیے پلانٹ انٹیل یعنی کہ اس کے اس کے ایک دم ہوتی ہیں اور فرنز یعنی کہ پر ہوتے ہیں which part of a plant is absent in non-flowering plants non-flowering plants میں کون سی چیز جو ہے وہ پودے کے لحاظ سے absent ہوتے ہیں root seed flower leaf simple سی بات ہے non-flowering کسی کہا جاتا ہے non-flowering plants ان کو کہا جاتا ہے جن پہ flower نہیں لگتے اس لحاظ سے option number c ہمارا correct answer next which one of the following is a non-flowering plant apple rose mango pine pine ایک ایسا plant ہے جس پر flower نہیں لگتے اس لحاظ سے یہ ہوگا non-flowering plant which statement is correct for all vertebrates تمام vertebrates کے لحاظ سے کون سی statement جو ہے وہ دروست ہے have fur have more than four legs have backbone can fly in air have backbone یعنی تمام vertebrates جو ہیں ان کی backbone ہوتی ہے question number two ہے ہمارے پاس write short answer write any four characteristics of living things ملزوں یا پھر human being living things can move on their own جاندار چیزیں خود حرکت کر سکتے ہیں living things produce living things for their kinds جاندار چیزیں اپنے ہی جیسے جاندار کو پیدا کرتے ہیں living things can grow جاندار چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں چوٹے سے بڑا بڑے سے بڑا پھر بڑا اور اس کے بعد young living things can senses جاندار چیزیں جو ہیں وہ حصے رکھتی ہیں اب ہم سے پوچھا گیا ہے four characteristics اس کے لئے آج سے ہم آ جاتے ہیں board کی طرف جی page number two پہ ہم نے all characteristics جو ہیں وہ پڑی ہیں لیکن ہم سے پوچھا گیا ہے write any four characteristics چار خصوصیات کے بارے میں کس کی of living things یعنی کہ جاندار چیزوں کی خصوصیات کے بارے میں characteristics of living things جاندار اشیاء کی خصوصیات number one living things breathe جاندار چیزیں سانس لیتی ہیں living things can sense living things میں sense ہوتی ہیں جیسے کہ چھونے کی sense of touch sense of smell sense of hair sense of sink یعنی کہ یہ ساری حصے جو ہیں وہ living things میں موجود ہوتی ہیں living things can grow تمام جاندار چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں living things use food to remain alive اور تمام جاندار چیزیں جو ہیں وہ خوراک کا استعمال کرتی ہیں زندہ رہنے کے لئے یہاں پر یہ آپ کو بہت آسان characteristics بتائی گئی ہیں جو کہ ہیں four characteristics چیزیں جو چیزیں گئی ہیں